نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا رہتا ہے کہ جنازی کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ جنازی کی نماز چپل نکال کر پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ چپل پہن کر پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ چپل یا جوتے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کی کیا شکل ہیں کیا چپل یا جوتے پر کھڑے ہو کر یا چپل یا جوتے پہن کر جنازی کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں آج اسی مسئلے کو سمجھانا ہے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارے سامنے پیش آتا رہتا ہے سب سے پہلے ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز جنازہ کے لیے زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے جس جگہ پر ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے اور جو ہمارے جسم کے ساتھ جو جو چیزیں متصل ہیں ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے تو اگر ہم چپل یا جوتے پہن کر اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو جب ہم چپل یا جوتے پہن لیں گے تو اب چپل یا جوتے ہمارے بدن سے متصل ہو جائیں گے اب چپل کا پورے چپل کا پاک ہونا اور پورے جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے اگر ہم چپل یا جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو جگہ کا پاک ہونا تو ضروری ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ جو چپل ہم نے پہن رکھی ہے یا جو جوتا ہم نے پہن رکھا ہے اس کا بھی پاک ہونا بلکل لازم اور ضروری ہے اگر نیچے کا تلہ ناپاک ہے اور ہم نے اس کو پہن کر ہی نماز پڑھ لی تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہاتا ہے کہ چپل یا جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں یعنی چپل یا جوتے پہن تو نہیں رکھے نکال کر کے ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب ہم چپل یا جوتے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو اب اگر تلہ اس کا ناپاک ہے لیکن اوپر کا جو حصہ ہے وہ بکل پاک ہے تو اب نماز جنازہ ہو جائے گی اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس حصے پر ہم کھڑے ہیں اوپر کا حصہ پاک ہونا چاہیے چاہے نیچے کے حصے میں نجاست بھی لگی ہوئی ہو لیکن اگر نجاست لگی ہوئی ہو اور ہمیں یقین ہو تو اب بہتر اور افضل شکل یہ ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ انسان کو چپل یا جوتے نکال کر ہی نماز پڑھنی چاہیے اگر کہیں ایسی جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے جہاں پر صفائی ستھرائی کا خیال لکھا گیا ہے جیسے مدارس میں نماز ہوتی ہے تو مدرسوں کو عام طور پر صفائی کی جاتی ہے ان کو دھویا بھی جاتا ہے تو ایسی جگہ اگر نماز پڑھی جا رہی ہو جہاں بلکل صفائی کا خیال لکھا گیا ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان چپل اور جوتوں کو نکال کر نماز پڑھے کیونکہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہمارے چپل ناپاک ہے یا نہیں ہے عام طور پر نجاست کا وہم و گمان ہمارے رہتا ہی ہے یہ اندیشہ رہتا ہی ہے کہ کہیں راستے میں نجاست وغیرہ نہ لگ گئی ہو تو اس اندیشے سے بچنے کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ چپل اور جوتوں کو نکال کر نماز پڑھی جائے لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جیسے کہیں باہر میدان میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہاں پر تو نجاست کا کوئی خیال نہیں ہوتا پاکی نہ پاکی کا کیونکہ وہاں پر جانور اور ہر طرح کی چیزیں پڑھی رہتی ہیں پھر ایسی جگہ اپنے چپل اور جوتوں کو دیکھ لینا چاہیے تو خاص طور پر اس کو نکال کر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اوپر کا جو حصہ ہے وہ عموماً ناپاک نہیں ہوتا نیچے کے حصے میں البتہ نجاست کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر چپل یا جوتے ہم پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو نیچے کا حصہ بھی پاک ہونا ضروری ہے اوپر کا حصہ بھی پاک ہونا ضروری ہے اور اگر چپل یا جوتے نکال کر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر چپل یا جوتے کا وہ حصہ پاک ہونا ضروری ہے جس حصے پر ہم کھڑے ہو کر یعنی اوپر کا حصہ وہ پاک ہونا ضروری ہے چاہے نیچے کا حصہ ناپاک بھی ہو اور اگر نیچے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر صرف زمین کا پاک ہونا ضروری ہے پھر چپل یا جوتے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر جہاں کھڑے ہو رہے ہیں اس زمین کا پاک ہونا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے